دوستو اگر آپ بھی شبمن گل کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شبمن گل کے شتک کو دیکھ پاکستانی دگجوں نے دیا دل جیت لینے والا بیان جی ہاں دوستو بھارت بنگلدیش کے بیچ آج رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کے سلامی بلے باز شبمن گل نے شتک لگا کر سبھی کو احران کیا ایسے میں شبمن گل کی توفانی پاری کو دیکھ پاکستانی دگجوں کے بھی ہوش اڑ گئے اس دوران انہوں نے گل کی تعریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیانچاری کیا ہے جس کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو آخر شبمن گل کی خطرناک بلے بازی کو دیکھ پاکستانی دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبمن گل روہت شرما اور شگھر دون میں سے کون ہے خطرناک سلامی بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ایشیا کپ کا آخری میچ کھیلا گیا جس میں بھارتیہ ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرتے ہوئے بانگلہ دیش کو 265 رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر روک لیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اتری بھارتیہ ٹیم کی شروعات خراب رہی بھارتیہ ٹیم کی طرف سے لگاتار وکٹ پر وکٹ گڑتے رہے لیکن دوسری طرف سے بہتر بلے بازی کر رہے گل نے ٹیم کو سمحال لیا اور بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک 20 اوور میں پورا کیا اور اپنا شتک بھی لگا دیا ایسے میں شبمن گل کی شتک یہ پاری کو دیکھ پاکستان دگج دنگ رہ گیا اور انہوں نے بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں عمر اکمل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے شبمن گل نے بہترین بلے بازی کیا انہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے بھارتیہ ٹیم کو جیت کے قریب لے جانے کا کار رہ کیا جس پرکار سے انہوں نے شتک لگایا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ ایک طرف سے لگاتار وکٹ پر وکٹ گر رہے تھے لیکن دوسری طرف سے انہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو سمحالا اور سبھی کے ساتھ ساجداری کرتے ہوئے اپنا شتک پورا کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے اب شبمن گل یوہا کھلاڑی نہیں بلکہ انوبھاوی کھلاڑی ہو چکے ایسے میں اب ان کے اوپر ذمہ داری ہے ایسے میں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمجھا اور بہتر پردرشن کیا جس کی تعریف پورے کرکیٹ جگت میں جم کر ہو رہی ہے تو وہیں شاید افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارت کی طرف سے شبمن گل کی زبردست بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے جس پرکار سے انہوں نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے ویروہ دی ٹیم کو پریشان کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے انہوں نے اکیلے ٹیم کے باقی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر ساجداری کی اور دکھایا کی کیسے یہ بھارت کے لیے بہتر پردرشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارت کے انہوں بھوی کھلاڑی ویرات کوہلی موجود نہیں تھے لیکن ان کی جھلک اس کھلاڑی کے اندر دیکھنے کو ملی جس پرکار سے اس کھلاڑی نے ایک طرف سے ٹیم کو سمحال کر رکھا اور آگے لے جانے کا کار رکیا اس کی تعریف صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی کر رہا ہے تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارت کی طرف سے گل کی سبردست بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے گل نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شتک لگایا ہے اور دکھایا کہ کیسے کسی اور کھلاڑی کے نچ چلنے سے وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولیں گے بلکہ بہتر پردرشن کرتے ہوئے ٹیم کو آگے لے جانے کا کار رکھریں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے گل نے دوسری طرف لگاتار وکیٹ پر وکیٹ گر جانے کے باوجود اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور ساجداری نبھاتے ہوئے اپنے شتک تک پہنچے جو کی ایک بہتر ریکارڈ ہے ایز ایمین کی طوفانی پاری کو میری طرف سے دس میں سے دس انک دیے جائیں گے ان کی پاری کو میں اس میچ کے لیے کافی زیادہ یاد رکھوں گا تو دوستوں شبھمن گل کی شتکیہ پاری کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد